الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تقصرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابطا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبوم کیهما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدة من لسانی یفقه قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العدیم الحکیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على محمد عبدک ورسولک وصل على المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی کریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہ حبوالعزت کا بہت شکر اور احسان ہے اللہ تعالی نے جمعہ کی ان بابر کا ساعات میں ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ اس در سے اس گھر سے ہمیشہ وابستگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالی نے انسان کو بے حساب نعمتوں سے نوازہ ہے اور وہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نَعمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَا کہ اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے وہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہر آدمی اگر اپنے حالات زندگی کے اندر غور کرے تو اللہ تعالی کی نعمتوں کا ایک ایسا حصار ہے ایک ایسا تسلسل ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا انسان اگر سو بھی رہا ہے لیکن اللہ تعالی کی نعمت کا جو تسلسل ہے وہ اس کے حال پر جاری ہے وہ نعمتیں چل رہی ہیں اس کی حفاظت کی جا رہی ہے اس کا سانس آ رہا ہے جا رہا ہے اسے سانس لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تو نیند کی حالت میں ہے غیر اختیاری کیفیت میں ہے لیکن اللہ تعالی کی نعمتیں اس کے شامل حال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑھ کر اس امت پر مہربان انسانیت پر مہربان اور انسانیت کے حال پر سب سے زیادہ شفیق ہیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ظاہر ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ سچ ہے حق ہے کہ آپ سے بڑھ کر اپنی امت کے حال کو کون جاننے والا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کے اندر مقتلہ ہیں غفلت کے اندر مقتلہ ہیں ایک تو فرمایا کہ سہت کی نعمت ہے ایک سہت کی نعمت ہے ایک وقت اور پرست کی نعمت ہے اب اگر انسان اپنے حالات زندگی کا جائزہ لے تو حقیقت یہی ہے کہ سہت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوا کرتی لیکن اس سہت کا مصرف کیا ہونا چاہیے اس سہت جیسی نعمت کو کہاں پر استعمال کرنا چاہیے اور کہاں پر استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح سے انسان کا وقت ہے اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ سہت کی نعمت ہے وقت کی نعمت ہے یہ دونوں چیزیں اپنی رفتار کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں انسان آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور آگے کی طرف بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو سفر ہے وہ موت کی طرف چل رہا ہوتا ہے آخرت کی طرف چل رہا ہوتا ہے اور اس کی سہت اور اس کے وقت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ اس کے اندر کمی آ رہی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں ایک بات کا دھوکہ لگ جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری سہت ہے میری جوانی ہے میرا وقت ہے میرا مال ہے میں جہاں چاہے استعمال کروں جیسے چاہے استعمال کروں میری مرضی ہے کسی کو مداخلت کا کیا آق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ بھائی تیرا نہیں ہے یہ سہت یہ جوانی یہ وقت یہ مال جو کچھ بھی ہے اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے اللہ نے تجھے امانت کا امین بنایا ہے یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تجھ سے سوال بھی کرے گا اگر تیرا مال ہوتا تیرا وقت ہوتا تیری جوانی ہوتی تیری سہت ہوتی اور تُو اس کا مالک ہوتا تو کل قیامت کے دن سوال نہ ہوتا اور تُو یہ کہہ سکتا تھا کہ جی میرا وقت تھا میں نے جہاں چاہے خرچ کر لیا میری جوانی تھی میں نے جہاں چاہے اسے استعمال کر لیا نہیں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ عمر عزیز کو کہاں پہ خرچ کیا زندگی کے بارے میں سوال ہوگا اور یہ جو زندگی یہ وقت جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ اس سرمایے کو آخرت کی تجارت کے لیے دیا ہے کہ ہمیں اس زندگی کے وقت کو خرچ کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وقت تو خرچ ہو رہا ہے لیکن اس وقت کو خرچ کر کے ہم حاصل کیا کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان اگر سو کواشا لے کر بازار میں جاتا ہے تو بازار سے اس سو کواشا کی چیز بڑی دیکھ بھال کے خریدتا ہے کوئی گلی شڑی چیز نہیں خریدتا کوئی بیکار اور ناقص چیز کو نہیں خریدتا اسے پتا ہے کہ میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو مجھے کار آمد چیز خریدنی چاہیے کوئی ناکارہ چیز اپنے گھر لے کر نہیں جانی چاہیے تو یہ تو دنیا کا مال ہے دنیا کی چیزیں یہی رہ جانے والی ہیں لیکن یہ جو وقت ہے وقت کا سرمایہ جو خرچ کر رہا ہے اس وقت کے سرمایہ کا حساب آخرت میں دینا ہوگا اور اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر ایک باپ بیٹے کو سوک کواشا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا بیٹا بازار سے جا کر فلا فلا چیز خرید کر لیا اور وہ بیٹا جا کر اس پیسے کو برباد کر دے ضائع کر دے کہیں پھینک دے تو ظاہر ہے کہ اب اسے گھر لوٹتے ہوئے شرمندگی ہوگی پریشانی ہوگی اور باپ کا سامنا کرتے ہوئے وہ ڈر رہا ہوگا کہ کس طرح سے میں اپنے باپ کو جواب دوں گا اس نے تو مجھے پیسہ دیا تھا کوئی سامان منگوایا تھا لیکن میں نے تو اسے ضائع کر دیا کسی طرح جب بندہ دنیا کے اندر اپنی زندگی کو زائع کرتا ہے اس وقت کے سرمائے کو زائع کرتا ہے اور جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے موت کا وقت آتا ہے تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ اب جو اللہ کے پاس جاؤں گا اور اللہ زندگی کے سرمائے کا حساب لے گا اللہ یہ پوچھے گا کہ زندگی کہاں گزار کر آیا تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا یہی وجہ ہے کہ پھر وہ موت سے ڈرتا ہے پھر وہ اللہ کی ملاقات سے ڈرتا ہے اور حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا تو اللہ اس کی ملاقات کو بھی پسند نہیں کرتا تو اللہ کی ملاقات کی جو پسندیدگی ہے وہ انسان کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے وہ جب ہی حاصل ہو سکتی ہے اس زندگی کے سرمائے کو اللہ کی رضا میں خرچ کر لے اس وقت کو خرچ کر کے کچھ ایسی چیز جمع کر لے جو آخرت میں کام آنے والی ہو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر باتوں کو بیان فرمایا فرمایا کہ تمہاری جو زندگی ہے یہ تمہاری جو قبر ہے فرمایا کہ تمہاری قبر تمہارے اعمال کا سندوق ہے یعنی دنیا کے اندر جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اس قبر کے سندوق کے اندر جمع کر رہے ہو اگر کچھ اچھا تم نے جمع کیا ہے تو قبر تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی اور اگر تم نے کچھ برا جمع کیا ہے تو پھر قبر سے اچھی امید نہ رکھنا پھر یہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے اور یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے تو سب سے پہلا سوال قیامت کی دن یہ ہوگا کہ یہ زندگی یہ عمر عزیز جو تمہیں دی تھی اسے کہاں پر خرچ کر کے آئے بہت بڑی نعمت ہے اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے اور آج کے زمانے کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس موبائل فون کے ذریعے سے شوشل میڈیا کی لانت کے ذریعے سے اس فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے سے کہ آج گھنٹوں انسان اس کے اندر برباد کرتا ہے اپنی راتوں کو اس کے اندر برباد کرتا ہے اپنی صحت صلاحیت اور وقت کو اس کے اندر ضائع کرتا ہے اور اگر کوئی پوچھے کہ بھائی وقت کو خرچ کر کے حاصل کیا کیا بلکہ نقصان کیا نقصان کیا کہ وقت بھی ضائع کیا وقت کو خرچ بھی کیا کوئی نفع بھی حاصل نہ کیا اور الٹا نقصان کر لیا ارے اس سے کہیں بہتر تھا کہ سو جاتا اپنے جسم کو آرام پہنچاتا کم از کم جتنا وقت سوتا رہتا گناہ سے تو بچا رہتا نافرمانی سے تو بچا رہتا لیکن آج ایک ایسی ذہنی آوارگی ہے کہ اس ذہنی آوارگی کی تسکین کے لیے انسان اس کا ایسا ایڈک ہو گیا اس نشے کا ایسا عادی ہو گیا کہ اسے راتوں کو اپنے وقت کا احساس نہیں ہوتا کہ کس کام کے اندر میں اپنے وقت کو گزار رہا ہوں اگر اتنا سا بھی انسان سوچ لے کہ کل میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے میں اللہ کے سامنے کیا لے کر جاؤں گا اور پھر جو کچھ کر رہا ہے یہ زندگی کی فلم ریکارڈ ہو رہی ہے اور آج کے جدید سائنس نے جدید ایجادات نے اس کو سمجھنا آسان کر دیا ہے کہ سڑک پر بھی ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے وہ بھی گزرتی بھی ٹریفک کی ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے گھروں پر سیکیورٹی کیمرے لگے ہوتے ہیں ایک ایک لمحے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کسی طرح ہماری زندگی کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور کل خیامت کے دن یہ ساری فائل سارا دفتر تجھے پکڑا دیا جائے گا کہ ارے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر موجود نہیں اور پھر کیفیت یہ ہوگی کہ وہاں پر انکار کی گنجائش نہیں ہوگی دنیا کے اندر تو انسان کہہ دیتا ہے غلطی کر کے جن کر کے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا لیکن وہاں انکار کی بھی حمت نہیں ہوگی اگر انکار کرنا بھی چاہے گا اللہ اس کی زبان کو بند کر دے گا اللہ اس کے آزا کو زبان دے دے گا اس کے آزا جن آزا سے یہ اللہ کی نافرمانی کرتا تھا یہ آزا کل اس کی خلاف گواہی دیں گے تو انسان سوچ سکتا ہے کہ جب اس سے وقت کا حساب لیا جائے گا تو کیا حساب دے گا کہ وقت کو کہاں گزار کر آیا اور پھر اسی وقت میں اسی زندگی میں ایک زندگی کا جو حصہ ہے اس کی صحت اور جوانی کا ہے کہ جوانی میں عبادت کرنا یہ انبیاء کا شیوہ ہے اور یہ جوانی کا جو جنون ہے یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے یہ جوانی کا جنون کسی شہوت اور لذت کے لیے نہیں ہونا چاہیے نفسانیت اور شہوانیت کے لیے نہیں ہونا چاہیے یہ جنون اللہ کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کے اندر اگر یہ جوانی گزر گئی اللہ کی یاد میں یہ جوانی گزر گئی اور گناہوں سے بچ کر اگر یہ جوانی گزر گئی کل کے دن قیامت کے دن اللہ اس نوجوان کا وہ اکرام کرے گا اسے وہ عزت اور احترام عطا کرے گا کہ جو اپنی جوانی کو زندگی کو دنیا کی آلودگی سے بچا کر اللہ کی اطاعت میں خرچ کر کے آیا تھا کل قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اللہ اس کا وعزت اور احترام کرے گا تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت کا بھی حساب ہوگا اس صحت اور جوانی کا بھی حساب ہوگا اسی لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیدار فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں اور یہ نعمتیں معمولی نعمتیں نہیں ہیں اللہ کے حبیب اسی لئے متوجہ فرما رہے ہیں کہ یہ دو نعمتیں بہت عظیم نعمتیں ہیں یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں ایک انسان کی زندگی ایک اس کا وقت کا سرمایہ اور ایک اس کی صحت کی نعمت یہ دونوں نعمتیں بہت بڑی ہیں کہ جب یہ وقت انسان کے ہاتھ سے نکل رہا ہوتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زندگی کا آخری قطرہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر انسان پشمانی کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے اس لئے اس وقت کی جو قدردانی ہے وہ آج سے ہے یہ نہیں کہ ہاں میں کل کچھ کرلوں گا ہاں میں پرسو کچھ کرلوں گا جس نے آج کو نہ پہچانا وہ کل کو کیا پہچانے گا جس نے آج کی قدر نہ کی وہ کل کی کیا قدر کرے گا اس لئے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لے کر آج اپنے آپ کو بدلنا چاہیے آج ہمیں پلٹنا چاہیے اپنے اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے اور اپنے ماضی پر ندامت کے پشمانی کے آنسوب آنا چاہیے تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر اپنے ماضی پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنی زندگی کو صحیح وقت صحیح دھارے پر لے کر آنا چاہیے آج اگر ہم نے تلافی کر لی آج اگر ہم نے توبہ کر لی تو کل یہ توبہ کا آرامت ہوگی اور آج کا دن بھی اگر ہم نے غفلت میں گزار دیا تو بھئی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ نامعلوم کب زندگی کی شام ہو جائے کب رخصتی کا پروانت ہما دیا جائے پھر جب وہ پیغام اجل آتا ہے تو پھر اتنی بھی محلت نہیں ملتی کہ اچھا تو پہلے توبہ کر لے بعد میں تیری روح قبض ہوگی نہیں جب پیغام اجل آ گیا اب اس کے بعد اس کی مدت اور محلت ختم ہو گئی اب کوئی اس کے پاس محلت نہیں ہے پھر جس حالت کے اندر بھی ہے اسی حالت میں یہ دنیا سے چلا جاتا ہے اسی لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی اور جیسی تمہاری موت ہوگی اسی حالت میں تم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گی اور آج دنیا کی اس زندگی کے اندر انسان اپنے بارے میں اندازہ لگا سکتا ہے اپنی زندگی کو دیکھ کر وہ اپنی قیمت کا اندازہ لگا سکتا ہے دنیا کے اندر تو ہم دھوکے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ہم خد فریبی کا شکار ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے کہ میں بہت قیمتی ہوں اور مجھ سے زیادہ کوئی قیمت والا نہیں ہے لیکن کبھی تنہائی اور خلوط میں بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کی نظر میں بھی قیمتی ہوں یا نہیں ہوں اپنی نظر میں تو میں نے اپنے آپ کو قیمتی سمجھ لیا ارے کبھی یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کی نظر میں کیسا ہوں اگر اللہ کی نظر میں تو قیمتی ہے تو واقعی تیری کچھ قیمت ہے اور اگر اللہ کی نظر میں تو بے قیمت ہے اور تو چتنی چاہے اپنی قیمت کو بڑھا لے تو یہ قیمت تیرے کام آنے والی نہیں ہے اس لئے وقت مختصر ہے میری معروضات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے زندگی کے ان لمحات کی قدر کرنی چاہیے اللہ قرآن میں کہتا ہے بَلْ تُعْسِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا اللہ نے ہمیں جنجوڑا ہے بیدار کیا ہے غفلت سے بیدار کیا ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو ارے آخر اس سے بہتر ہے اس سے بہتر بھی ہے اور وہ باقی رہنے والی بھی ہے اس دنیا کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے اس دنیا کو فنا ہے اور آخرت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو بقا ہے اور منزل وہی ہے منزل یہ دنیا نہیں ہے اس لئے اللہ ہمیں اس منزل کا فکر عطا فرما دے یہاں تو گزر جائے گی جیسی بھی گزرے گی امیر کی بھی گزر جائے گی اور غریب کی بھی گزر جائے گی لیکن فکر تو وہاں کی کرنی ہے یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے ارے دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیسے رہے تو اس فکر کو زندگی میں غالب کرنا چاہیے کہ کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی وہاں پہ میرا انجام کیا ہوگا اللہ یہ فکر مجھے بھی عطا فرما دے ہم سب کو عطا فرما دے اور غفلت والی زندگی سے اللہ ہمیں بچا لے اور جو وقت اب تک ہم نے غفلتوں کے اندر گھمایا ہے اللہ اس کی تلافیق کی آج ہمیں توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين